پیارے پہنمائی آج کی ویڈیو آنے والی ہے بہت ہی نمتا ہے آج میں شہینہ کے لئے ایک بہت بڑا سرپرائز لے کر آیا ہوں کیا سرپرائز ہے وہ خود ہی گھر چل کر دیکھ لینا سرپرائز دینا چاہتے ہیں یہ تو اور بھی ڈبل خوشی والی بات ہو گیا پیارے پہنمائیوں تو آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں تو کیا سرپرائز ہے شہینہ دیکھتے ہیں کہ شہینہ کون سا سرپرائز مجھے دے رہی ہے اس کے بعد جو ہے میں کیا سرپرائز لے کر آئیوں شہینہ کے لئے ہر چیزیں آپ سب بہت بہت بھی میں شہینہ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو جیپ پورا دیکھنا السلام علیکم میرے پیرے بھرمائی آپ سب کیسے ہو مطقتی اللہ خطرح سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدلہ ہم بھی ٹھیک ہیں میرے شفاتہ فرمائے جب الاد سے نکسری اولاد دے شروع کرتے ہیں شام کا بھی لوگ رہنا ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو ہونے والے بہت مزدار یہ پورا باش کریں سکیپ بلکل نہیں کرنا جو بہن بھائیو ہمارے ساتھ پر نیو آ چکے ہیں ہمارے ساتھ سکرپ تک ہمارے آنے والے نیو ویڈیزیں آپ تک بہت بہت آسانی سے پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیرے بہن بھائیو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر حافظ ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک اور آپ سب بہن بھائیو کی دعا ہے جو بیمارہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاہدہ فرمائے جو بے اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نیک سالے اولاد دے شروع کرتے ہیں ماشاء اللہ شام کا بھی لوگ ترینے آپ نے مرسا ساتھ آج کی ویڈیو جو ہونے والے بہت مزدار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چھوٹی سرکویشٹوں دیکھ جو بین بھی ہمارے چینل پر نیواج جلدی جلدی کریں ہمارے چینل کو سسکرائب لیکچئر بلکن کجھے کر دیں پریس تاکہ ہماری آنے والی مزے مزے کی نیو ویڈیوز ہے آپ تک بہت بہت آسانی سے پہنچیں پیارے پہن بھائی آج کی ویڈیو ہونے والے بہت مزدار ہاں جی کیونکہ آج میں شہینہ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز لے کر آیا ہوں کیا سرپرائز ہے وہ خودی گھر چل کر دیکھ لینا اور میں بھی تمہیں سرپرائز دینا چاہتے ہیں یہ تو اور بھی ڈبل خوشی والی بات ہو گیا پیارے پہن بھائیوں تو آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں تو کیا سرپرائز ہے شہینہ خود چل کر دیکھ رہا چلیں جی شہینہ جو بہر آئی ہوئی تھی میں بھی ادھر آ گیا تھا تو ابھی جو گھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ شہینہ کون سا سرپرائز مجھے دے رہی ہے اس کے بعد جو ہے میں کیا سرپرائز لے کر آئیوں شہینہ کے لیے ہر چیزیں آپ سب بہنمائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھنا سکی بلکل نہیں کرنا چلیں الحمدللہ جی پہنچ چکے ہیں گھر اپنے اب جو ہے سرپرائز اوپن کرتے ہیں شہینہ کون سے والا پہلے اوپن کرے آپ نے جو دیا ہے جو پہلے میں جو تم لے کر رہا ہے چلیں جی وان ٹو تری کو واہ جی یہ دیکھو یہ تو بہت اچھا ہے اچھا ہے واہ جی واہ مجھے پتا تھا کہ آٹا رکھنے کے لیے جو ہمارے پاس نہیں ہے پرتان تو اس لیے یہ بالٹی جو ہے بھی دھونی ہے شہینہ ٹھیک ہے یہ گھی والی بالٹی ہے تو شہر سے یہ ملتی ہے تو اس لیے جو ہے میں ادھر سے لے لی یہ میں نے چیک کیا ہے لیک نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے یہ کیسا لگا سرپرائز بہت اچھا ہے اور ادھر دیکھو نا ایک اور بھی ہے آہ چھانا آٹا چھانے کے لیے پرون یہ تو بہت اچھا ہے اچھا ہے دکھاؤ ادھر ادھر میری طرف گھماؤ ہاں جی بشرا کہہ رہے ہیں مجھے دکھاؤ سب سے پہلے اور اس کے اندر تو دیکھو شہینہ کیا کیا ہے ہاں دیکھتے ہیں ہاں پاپا ہاں جی آج جی سبز لیا ہے میں نے گھیتوری یہ تھنڈی سبزی ہوتی اور بہت ہی اچھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اس کا ٹیسٹ ویسے بھی بکھرا ہوتا ہے ہاں اچھی ہوتی ہے بشرا توڑنا نہیں ہے بیٹا ایک منٹ ایک منٹ بشرا یہ کیا ہے آپ کے لئے چیز لے کر آیا ہوں یہ دیکھیں جی ادھر جی لے کر آیا تھا میں سیب تو سیب جو ہے شہینہ امی جان کو بھی دینے آپ نے اس کے بعد جو ہے مہرین کو سب کو دینے ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے ٹوکری وغیرہ لے آو پھر یہ سبزی وغیرہ جو اس میں رکھتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے لے آو ٹوکری جلدی جلدی سے پہلے چلیں جی ٹوکری ہیں جو ہے بیگم سہبہ لے کر آگی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرا کترہ بشو رہا ہے ایپل ہے شہینہ دھو کر دو یار آپ نے اس کو ایسے دے دیا بشرا رک دو چلیں جی اس کو بھی ڈال دیا ہے اور ایپل جو ہے سب سے پہلے ایک بشرا کو دھو کر دے دو تو ہم جو ہے ابھی نہیں کھاتے بعد میں کھائیں گے ہم دو ٹھیک ہے اور سبزی وغیرہ یہی پکا ہو گیا آج نہیں آج آلو کڑے ہیں اور چاول بنایاں گے چاول چول تو وہ ہمارے سامنے کمپلیٹ ہوں گی تھی نہیں اور تم نے دیکھا نا جا رہا چلیں جی دیکھتے ہیں تیارے بہن بھئیوں کہ شہینہ نے جو ہے چول کیسی بنائی ہے اور کیا بنایا ہے کہ کہہ رہیے کہ میں تھاگیوں آج جو ہے گھی توری نہیں بنایا جا دے چاول بناتے ہیں چلیں جی دیکھ لیتے ہیں اوہ ماشاءاللہ یہ کیا شہینہ چینج کر دی آپ نے تو اور طریقے سے بنائی تھی جب میں کام پر جا رہا تھا چلیں جی ماشاءاللہ سے اب جائے چول ہمارے کچھ اس طریقے سے شہینہ نے پہلے والی توڑ دی تھی ہاں پہلے والی توڑ دی ہے اس طریقے سے یہ بنایا ہے کہ دیکھ سی کالی نہیں ہوتی ہاں یہ دیوار بھی آج بنائی ہے ہاں کچھ بنا لی ابھی کچھ بنا نہیں ہے پیارے بہن میں ہو آج جو ہے شہینہ نے جی توڑ محنت کر کے جو ہے یہ دیکھیں یہ اسی ڈیزائن والی جو دیوار ہے ادھر بھی تیار کر دی ہے یہ دیکھیں ابھی لپائی بھی کرنی ہے ابھی لپائی کرنی ہے اس کی ابھی تو تھوڑ تھوڑی کی ہے میں نے کہا تلی مضبوط ہو جائیں چلیں ایٹیں مضبوط ہو جائیں اور اس کے بعد جب یہ سوک جائے گی تو اس کو جو ہے وہ والی مٹی کی لپائی کریں گے جو سفید سفید ہیں اس دن نہیں لے کر آئے تھے ہاں جو اس پرانے کچھن میں آپ نے لپائی گئے اور اسے بھی لپائی گئے ہاں جی یہ دیکھیں ابھی یہ نیچے والا حصہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے یہ چل بھی اچھی ہے شہینہ بہت اچھی بنایا ہے اس کا آپ کو کافی فیدا ہے جی کیونکہ دیکھ سے کالی نہیں ہوتی نا سالان بھی جلدی بان جاتا ہے ہاں اس لیے بنایا ہے چلو اس میں سالان جلدی بنتا ہے پھر دیکھتی کالی ہو جاتا ہے دیکھتی کالی ہو جاتا ہے اس لیے نہیں بنایا ہے یہ اچھی نہیں ہے کیا نہیں اچھی ہے بہت ہی خوبصورت ہے بس دیکھ کے احرانوں کے میں جب گیا تو اس نے کچھ اور دیکھا تھا ابھی آئے ہیں تو ایک دم سے جو ہے نا محول چینج ہو جائے نا تو پھر ایسی ہوتا ہے تو پیارے بہن بہیوں آپ سب بہن بہیوں نے ہمیں لازمی بتانا ہے کہ یہ نیو کچن جو ہے ہمارا شہینہ نے جو بنے تیار کیا ہے آپ کو کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگا ہے لیکن ہے چھوٹا سا ہے اچھا ادھر جو صبح بہت زیادہ دھوپ آ جائے گی لیکن اس کے لیے جو ادھر چھت بنانی پڑے گی اوپر اس کے چھپرا بنا لیں گے چلو آجو سبزی بغیرہ اندر رکھو شہینہ اور صبح جو ہے پھر اس بالٹی کو دھو کر پرون کو دھو کر جو استعمال کرنا چھپرا کو اپل دھو کر دے دیا ہاں دھو کر دیا بشرا کی کمیز کیسی ہے بہت بڑی کمیز آپ نے پہنا رکھی ہے بڑی نہیں بڑی نہیں بڑی بڑن ٹوٹ گیا بڑی نہیں بڑی نہیں اس کا بڑن ٹوٹ گیا بڑن ٹوٹ گیا چھپرا اب میں جاؤں دکان پر ہاں دکان پر چلیں جی چلتے ہیں دکان پر وہاں سے جو ہے چاول لے کر آتے ہیں اور کوئی سامان مگانا ہے نہیں آلو ہے پہ اور مسالہ بھی آتے ہیں مکمل چیزیں ہیں تماتر مسالہ ہے ہاں مسالہ ہے چلیں پھر باقی جو سامان ہوگا پھر کال لیں گے ابھی کے لیے جو ہے صرف چاول لے کر آنا ہے وہ لے کر آتے ہیں ہاں جی بیگم سہبہ مسالہ کٹ لیا ہاں جی مسالہ کٹ دیا ابھی آلو کٹ آلو کٹنا سٹارٹ کیا ہوا ہے چلو چاول جہ جی آگے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ رب جی آلو کٹنا جلدی جلدی سے کٹو ٹائم آپ کو پتہ ہے اندھیرہ ہونے والا ہے اور بادل بھی بنے ہوئے ہیں بارش کا کوئی پتہ نہیں ہے کسی ٹائم بھی بارش آ سکتی ہے یہ دیکھیں موسم بنا ہوا ہے ہاں موسم بہت اچھا بن گیا سوہانہ موسم مزے مزے کا ایسا موسم تو ہمیں چاہیے ہے نہیں تو ہم آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی برداشت کرتے ہیں ہاں گرمی بہت آنا لائک بھی نہیں ہے بچے اچھے سوپا ہے ہاں جی تو پیارے بہن میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لوگ جو ہے اتنی گرمی میں ایسی چلاتے ہیں شہینا ہاں جی ہمارے پاس پنکھا بھی نہیں ہے چلیں کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے جی سب کچھ اللہ پاک جو ہے ٹھیک کر دے گا میرا اللہ پاک نا سب کچھ ٹھیک کر دے گا بشرا ہاں میں بول دیں ایسے موسم رہے نا ہاں موسم ایسی رہے اچھے شہینا اس والی چل پر کھانا بن جائے گا آج ہاں بن جائے کیونکہ وہ سوک گئی ہے سوک گئی ہے میں نے کہا شاید گلیوں نہ بنا سکیں نہیں سوک گئی ہے اچھا چپیر ٹھیک ہے چلیں جی ہالو کاٹنا سٹارٹ کر دیا ہے بیگم صاحبہ نے کیونکہ جو ہے نا چھیل لیا ہے اس کاٹی جا رہے ہیں برتن وکیرہ دھلیں ہوئے دھلیں نہیں برتن ہو دیا اچھا آج آپ نے کام جائے ٹین سے نپٹایا ہوا تھا آج جلدی کام کیا بھیرا ہو رہا کال جو ہے شہینا میں آپ کو ایک اور سرپریز دوں گا کال آج نہیں اب بھی بتاؤں گا بھی نہیں کال جب لے کر آنگا تو پھر آپ دیکھو گے پھر آپ بہت خوش ہو جاؤ گے کہینا کہ چہرے پر جو خوشی دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بشرا 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 مجھے چھوٹا لگتا ہے بہت ہے بہت ہے اصل میں یہ چھوٹا کچن لگتا ہے بہت ہی چھوٹا یعنی کہ منی کچن یعنی کہ یہ جو ہے بہت ہی چھوٹی فیملی کے لیے ہے چلے کوئی بات نہیں گھر بنانے میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ گھر بناتے بناتے جو ہے انسان کی آدھی زندگی جو ہے ختم ہو جاتی ہے تو اللہ پاک انسان کو حمد دے باقی جو ہے انسان تو آپ کو پتہ ہے محنت کرتے ہی رہتا ہے اور جو ہے نا ایسا ایسا جو ہے جتنا مجھ سے ہوتا ہے اتنا سامان جو ہے آپ کو پتہ ہے شہینہ کو پتہ ہے کہ مسالے والے ڈبے لے کر رہے تھے گھی والا ڈبا بھی بن گیا تھا اور آج جو ہے چلو آٹے کے لیے بھالٹی آگئی ہے اور پرون بھی آگیا ہے ایسی ایسا ایسا جو ہے روز کچھ نہ کچھ جو ہے نا سامان لے کر رہیں گے تو جو ہے نا گھر سیٹ ہو جائے گا ما شال اللہ جل گئی آگ نیوچل میں ما شال اللہ جل گئی آگ نیوچل میں ماشا اللہ جل گئی آگ ہوں گیا آگ ہوں گیا آگ ہوں گیا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ جو ہے اس کے اندر آگ ہو گیا ہے آگ تو آپ سب بین مہینوں نے دیکھ لی ہوگی کہ ہمارے نیوچل پر آگ کیسے جلے اور ادھر سے شہینہ نے ہوا کے لئے موری رکھی ہے کہ ادر سے ہوا جائے اور آگ ہماری ختم نہ ہو ابھی تو اچھی جال دیا ابھی تو اچھی جال دیا ابھی سون جاتا پھر اس سے بھی اچھی جال دیا اچھا پھر یہ اور بھی اچھی ہو جائے گی اور بھی اچھی ہو جائے گی تماتر مسالہ لگتا ہے شہینہ یہی ہے اور نہیں ہے چلیں کل سے جو بھی سمان ہوگا پھر جب کام پر جاؤں گا تو لیتا ہوں گا آج تو آگیا نا جی آج تو آگیا ماشاءاللہ ادر جی چاوال ناپے جا رہے ہیں ہاں گے یہ ناپ کر پکایا جاتے ہیں چلیں جی جتنا یعنی کہ چاوال ہیں اتنا پانی آٹ کیا جائے گا ایک گلاس چاوال ہے دو گلاس پانی اچھا اس کا یہ حساب ہوتا ہے جی چلیں جی ایک گلاس یعنی کہ چاوالوں کا ہے یہ بہت ہی بڑا گلاس ہے جمبو گلاس ہاں ایسے جی اور اس کے دو گلاس پانی کیا ایک گلاس پانی یہ تو اس کے اوپر جو ہے یہ خود بخود جو ہے نظر آ جاتے ہیں جی اگر صاف کرنے والے ہوتے ہیں تو ہاں یہ تو بالکل صاف ہے دیکھا ہے میں نا اچھا جی پھر ٹھیک ہے جی شہینہ ابھی نیو چول ہے نا آپ کی تھوڑا تھوڑا دھوان تو کر رہی ہے ابھی وہ تھوڑی گھیلی ہے نا اس لیے دھوان کر رہی ہے جل رہی ہے جل رہی ہے آگ جل رہی ہے جی ماشاءاللہ مسالہ برون ہو گیا ہے ہاں مسالہ برون ہو گیا ابھی آلو ایڈ کر رہے ہو اب آلو ایڈ کر رہے ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی آلو بھی ایڈ ہو چکے ہیں جی اب اس میں ابھی نمک رہتا ہے بھول گئے نمک 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 ایڈ کرتے ہیں چلیں جی کوئی بات جی انسان ہے بھول جاتا ہے یار آپ بھول گئے وہ دھوان آگیا تھا دھوان آگیا دھوان کی وجہ سے جو ہے اٹک گئے اب آپ نہیں لکھنے کر رہے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات چلیں جی نمک جی اس کے اندر ایڈ ہو گیا ہے پہلے جو ہے آلو کی شہینہ اچھے سے بھنائی کرے گی پھانی اس کے بعد پانی آئیتا ہے اس کے بعد جی پانی آئیت کریں گے جی تو ابھی جی ہماری نیو نیو چول ہے تو ابھی جی کیمرے کے اندر دھوان آ جاتا ہے تو بہن بھائی سوچیں گے کہ کیمرے کے اندر دھوان دھوان کیسے ہو جاتا ہے وہ گیلی ہے نا چلپتہ ہاں آپ کی پتہ ہے ہاں جی تو یہ موبیل بھی چھوٹا ہے نا چاول دھو لیں چاول دھونے ہیں ابھی دھونے ہیں چلیں جی پہلے جی اس کو تھوڑی سی بھنائی کالو پھر چاول دھو لیں پانی آئیت چار کے پھر چاول دھو لیں چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ آلو کی بھنائی ہوگی ہے ہاں جی آلو کی بھنائی ہوگی ہے ابھی پانی آئیت چاہتے ہیں ابھی پانی آئیت کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ دو گلاس دو گلاس بہت ہیں پورے ہو جائیں گے ہاں پورے ہیں ہاں آپ چاول دھونے جا رہے ہو ہاں بھی چاول دھو جلدی جلدی سے چاول دھو کر آجو تو پیارے بہن میں اندھیرہ بھی کافی سارا ہو گیا ہے تو اب دیکھیں جی کھانا بنانا اس ٹائم کو جائنا بہت مشکل ہو جاتا ہے شہنہ کیونکہ لائٹ نہیں ہے نا مہم مسئلہ میں مشکل نہیں ہے لائٹ نہیں ہے نا مہم مسئلہ میں لائٹ کا بنتا ہے نا لائٹ ہو تو پھر کھانا بنانے میں کوئی بھی پروبلم نہیں ہوتی کیا وجہ آگ نہیں جال رہی کیا آلو کیا آلو کیا جا رہی ہے اچھا ایسے وہ ہوا زیادہ کیچ رہی ہے آپ کی آنکھوں میں سے آنس ہوا رہے ہیں نہیں ادھر سے سراکھ رکھانا ادھر سے زیادہ ہوا زیادہ کیچ رہی ہے یہ سیڈ والا ابھی تو بٹا دے دیا آپ نے اس لئے دے دیا کہ دھوان کو کھڑا کم ہو گیا ہے دھوان کم ہو جائے ابھی کم ہو گیا ہے جی چلیں جی جو کہ وہ ادھر سے نہ رکھا ہے سراکھ ہاں زیادہ کیچ رہی ہے پرلی سیڈ پر ہاں تو سراکھ آپ نے ادھر بیک سیڈ پر رکھنا تھا جہاں پر یہ دیوار ہے شہینا ادھر سے ہوا جلدی چل جاتی ہے ادھر سے ہوا جلدی لگتی ہے ہاں ہاں کراسنگ ہو جاتی ہے تو پھر آگ جلدی پکڑتا ہے آگ جلدی جال جاتی ہے ہاں آپ تو اچھی خاصی جال رہی ہے نا یہ دیکھو لکڑیاں بھی جو ہے سوکی ہیں صرف یہ چول تھوڑی سی گیلیا لیکن آج کی جو کھانا مشکل ہے ہاں جلدی بنے گی چلیں جی لکڑیاں جو یہ تھا تھوڑی سی رکھی ہیں آپ نے آئیں نہیں بہت ہاں تھوڑی سی لیا لکڑیاں یہ شہینا کانٹے دار ہیں یہی والی تو ایک کانٹا جس دن ہم لکڑیاں لے کر آئی تھی جی میرے ہاتھ میں چھپ گیا تھا ابھی تک بھی میرے ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے یہ نا بہت خطرناک ہوتے ہیں دھیان سے جلانا ابھی اس لئے تو تھوڑی تھوڑی لے کر جلانا رہا ہے ہاں اچھا کر رہے ہیں انشاءاللہ چاول دھوکر ایڈ کار دیئے ہیں ہاں جی چاول دھوکر ایڈ کار دیئے ہیں چلیں جی اب جو یہ جلدی جلدی سے جائن کا جیسے پانی خوشک ہوگا ہاں جی یہ بات جائیں گے ہاں چلیں خیر ایک بات تو ہے اگر آپ روٹی بناتے سالن بناتے سبزی چھلتے کاٹتے تو پھر تو ہمیں جو ہے نا آدھی رات ہو جاتی پھر بچے بھی سو جاتے پھر ہمارا کھانے بنانے کا کوئی فیتہ بھی نہیں تھا ہاں اب بیجی تیم بہت ہو گیا ہاں جی آپ کو پتہ ہے پھر جب بچے سو جاتے تھے پھر مزا نہیں آتا نا تو اب جو ہے بچے بھی جاگ رہے ہیں جلدی جلدی سے کھا لیں گے ہاں چلو اب جلدی جلدی سے جائن اس کا پانی خوشک کرو آگ جائے تیز کرو گے تو پانی جلدی سے خوشک کرو گے آگ کو تیز جال رہی ہے ہاں پہلے نہیں اُبال رہا تھا یار ہاں میں اُبال رہا تھا تمہیں نہیں دیکھا اچھا دھواں آگیا ہوگا ماشاءاللہ کھانا تیار ہے ہاں جی ماشاءاللہ تیار ہے واہ جی واہ چیک کریں جی لپ چیک کریں اور اس کے بعد جی خوشبو بھی بہت ہی پیاری پیاری سی آرہی ہے ہاں دھواں دیکھیں کیسے آرہی ہے جی نا گرما گرام جی گرام ہانا آپ بھی تو لے کے آئی ہے ہاں جی اور مہرین بھی مدرسے سے واپس آگی ہے آگے ہو اور بشرا بھی ماشاءاللہ سے آگی ہے آگے ہو ابو ہاں اس میں آلو بھی آنا ہاں اس میں آلو بھی آئٹ کی ہیں آپ کو آلو پسند ہے مجھے آلو چوال پسند ہے آپ کو آلو چوال پسند ہے ہاں کتنے بہت سارے اور مجھے سیب لے کر آئی ہے اچھا واہ جی واہ سیب میں لے کر آئی ہے کہتی ہیں میں آپ کے لئے سیب لے کر آئی ہوں ہاں یہ کس کے لئے ہے امی جان امی جان کے لئے چلیں جی یہ امی جان کا کھانا جو آگیا ہے اور اس کے بعد ہمارا بھی لگ چکا ہے اور اس کے بعد سیب دیئے تھے امی کو ہاں ہو دیئے تھے تو پیارے بہن بھئے کھانا بھی لگ چکا ہے جس بہن بھائی نے ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہو وہ بھی جلدی جلدی سے آکے کھا سکتے ہیں جو چاول ہیں وہ بہت سارے ہیں چلو بچوں پڑھو بسم اللہ اور اس ویڈیو کو جہاں ادھر یہ انڈ کرتے ہیں تب تک کے لئے اپنا اور پرین فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان اللہ حافظ